بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں چک نمبر دو سبتالی ریب دسوحہ میں مجود ہوں یہاں کی معروف شخصیت سماجی کارپرون ڈاکٹر عرفان مجید صاحب میرے پاس مہر مجید صاحب میرے پاس مجود ہے یہ ان کے بارے میں میں تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دوں کہ یہ گورنمنٹ زمیدرہ سلامیہ ہائی سکول دسوحہ جو ہے ان کے دادا جان نے ان کی بنیاد انیس سو چھے میں رکھی جس کی وجہ سے دسوحہ میں تعلیمی میار اتنا بلاندہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی انپاد بندہ نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر عرفان مجید صاحب جو ہیں یہ زیادہ عرصہ انہوں نے امریکہ میں گزارا اور اب یہ کس وجہ سے کیا جذبہ تھا کہ یہ پاکستان دوبارہ تشریف لائے اور یہاں دسوحہ میں آکے یہ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنا انڈرکشن کریں اور یہ بتائیں کہ یہ کیا جذبہ تھا جو ان کو کھینج کر یہاں دسوحہ میں پاکستان میں لے ہے جی میر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو میں میرا نام عرفان مجید مہر ہے میرے والد کا نام چودری عبد المجید وہ مال افسر کے نام سے مشہور تھے اور میرے دادا کا نام خان صاحب مہر آبادان انہوں نے دسوحہ سکول کی بنیاد رکھی تو میں انیس سو چھپن میں میرے والد ریٹائر ہو کے دسوحہ واپس آکے سیٹل ہوئے تھے اور میں بچپن میں زیادہ تر چھٹی جماعت تک باہر انگلیس میڈیم سکولز میں پڑھا اپنے والد کے ملتان لاہور ادھر جہاں بھی میرے والد پوسٹ ہوتے تھے ان کے ساتھ تو میں نے بچپن میں بھی دیکھا کہ میرے والد کی ڈریم یہی ہوتی تھی کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں نے اپنے گاؤں میں جا کے سیٹل ہونا ہے تو وہ بچپن میں ہی میرے ذہن میں اپنے گاؤں سے ایک محبت چلی آتی تھی اپنے دادے سے اپنی برادری سے اپنے لوگوں سے جب میرے والد ریٹائر ہو کے یہاں پہ آئے تو مجھے چھٹی کلاس میں یہاں دسوہ سکول میں داخل کروایا میں نے یہی سے دسمی کی اور اس طرح میرا اپنے گاؤں کے ساتھ جو تھا وہ تعلیمی اور سماجی اور ایک روحانی تعلق جو تھا وہ پیدا ہوا میں تعلیم کے دوران بھی اپنے گاؤں سے منسلک رہا تعلیم کے بعد کچھ دیر میں نے پاکستان میں ملازمت کی اور پھر میں امریکہ چلا گیا امریکہ میں کبھی بھی مستقل طور پر امریکہ رہنے کے لیے نہیں گیا تھا میری اوریجنل خواہش تو یہ تھی کہ دو تین سال تعلیم کچھ خواب مزید حاصل کر کے واپس آؤں گا مگر حالات نے ایسا نہیں جو اللہ کا منظور تھا ویسا ہی ہوا کہ میری زیادہ زندگی تعلیم کے بعد بھی وہیں گزر گئی لیکن یہ خواب میرا کبھی بھی مر نہ سکا بجھ نہ سکا کہ میں نے اپنے وطن اور اپنے وطن میں اپنے گاؤں میں جا کے اپنی استطاعت مطابق اپنے دادا کے نقشے قدم پر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنی ہے بلکہ میں ابھی بھائی نزیز صاحب کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا اس معاشرے سے ہمیں بچپن نے صرف ان کی برائیاں بتائی جاتی تھی اور برائیاں بھی ہیں ان کے ہمارے معاشرے میں بھی ہیں ان کے معاشرے میں بھی ہیں لیکن اخلاقی طور پر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا جو میں شاید اگر نہ وہاں جاتا تو میں اپنے معاشرے سے نہ سیکھ سکتا بدقسمتی سے تو ایک چیز جو میں نے وہاں سیکھی معاشرے سے کہ وہ ملازمت کے دوران بھی اور بالخصوص ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں ہر کوشش وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں ان کی عورتیں ان کے مرد ان کے بچے اس وقت میرا بڑا بیٹا جو وہ ڈاکٹر ہے اس کی وائف بھی ڈاکٹر ہے وہ وہیں پڑا وہیں کے لوکل سکول سے پڑھ کے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں میں وہاں ساری عمر رہا ہوں بلکہ دسوہ ہی کی سائز کا گاؤں ہے اس کا نام ہارنل ہے وہ نیو یارک سٹیٹ کا گاؤں ہے اور اب میرا بیٹا جو ہے وہ چونکہ وہاں کے سکول سے پڑا اس وقت وہ سکول کی فوٹبال ٹیم جو امریکن فوٹبال ہے گاؤں کی ٹیم میں چھوٹے بچوں کی ٹیم میں ہر ٹیم کو اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ وہ ان کی کوچنگ کرتا ہے ان کو وقت دیتا ہے اسی طرح میری بہو جو ہے آہ وہ بھی ڈاکٹر ہے اور وہ اس وقت لوکل سکول بورڈ کی چیئرمن ہے اس نے بچے کی تعلیم میں لوگوں کو اتنا اس کا انٹرسٹ پسند آیا ان لوگوں نے اسے ریکویسٹ کر کے بورڈ کا چیئرمن یہ دوسری یا تیسری ٹرم جا رہی ہے کہ وہ لوکل سکول بورڈ کی چیئر پرسن ہے اور سکول چلا رہی ہے دوستو کہنے سے مراد یہی تھا کہ یہ چیزیں جو تھیں وہاں پہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا ان کا میار سہت کا ہاسپٹلز کا سکول کا سڑکوں کا صفائی کا ہر قسم کی چیز تو میرے یہ خواہش جو تھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی کہ کسی دن میں نے جس دن بھی مجھے اللہ تعالی نے یہ موقع دیا میں نے اپنے گاؤں میں جا کے انکاموں کی بنیاد رکھنی ہے چنانچہ میں دو تین سال پہلے جب ریٹائر ہوا تو یہ خواہش جو تھی وہ زور پکڑنے لگی پھر درمیان میں کرونا آ گیا جس میں ساری ٹریولنگ بند ہو گئی تو ایک سال میں نہ آ سکا جو ہی اجازت ملی چلنے کی آنے کی تو میں دوہزار بیس میں نومبر میں یہاں آیا اس وقت تو میں صرف اپنی بہن کو میری بہن یہاں رہتی ہے ان کی ساری زندگی اسی گاؤں میں گزری ہے وہ اب بہت بڑی ہیں اب سال کی ہیں ان کی صحت بھی کمزور میں صرف دو تین مہینے کے لیے اپنی بہن کے پاس آیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے ساتھ یہ جائزہ لینے کے لیے کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں جا کے گاؤں میں کس طرح کروں گا شروع سب لوگوں نے مجھے بہت ڈرائیا وہاں سے بھی کہ تمہارے لیے اب جا کے وہاں رہنا مشکل ہے مجھے خود بھی احساس تھا کہ ہو سکتا ہے مشکل ہو اور میں نہ کچھ بھی کر سکوں سو میں صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ یہ آیا تھا کہ دیکھوں کچھ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں لیکن اللہ تعالی نے جو منظور تھا اللہ کو وہ اتنی جلدی یہاں پہ مجھے نوجوانوں کی ایک ٹیم نے اتنی میری حمایت کی چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا میرا ساتھ دیا کہ بس میں اس مشن میں اپنے اب جو ہے انشاءاللہ موت تک میرا یہی مشن ہے کہ میں نے اپنے گاؤں کو ایک ہسپتل دینا ہے ان کو صفائی کا انتظام دینا ہے خوابیں میری بہت بڑی ہیں یہاں ہائی سکول کو یونیورسٹی تک لے کے جانے کی کوششیں کرنی ہیں وہ سیاسی کوشش ہو کہ سمجھی کوشش ہو بہرحال خواب ہی انسان دیکھتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے آپ سر یہ فرما دیجئے کہ جیسے ہلسادک ہسپیٹل آپ نے اس کا کام شروع کیا ہے مجھلکنوں آپ نے اتنا بھی کیا ہے اس حصے میں دسوہ کی ڈیویلمنٹ کے لیے آپ کے کیا خواب ہیں ہیلتھ کے حوالے سے سر ہیلتھ میرا فیلڈ ہے اس لیے ہیلتھ میں میں سب سے زیادہ کمفوٹیبل ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا کروں گا اور یہ میری بہن آپا سروری نے جو میری تیازاد بہن ہیں میری ماں جیسی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے ان کی قبر پر بارشوں رحمت کی بارشیں فرمائے انہوں نے یہ ہاسپیٹل بنایا تھا اور وہ بہت اچھی طرح بہت دیر چلا اور گاؤں کے لوگوں نے بہت پسند کیا تو پچھلے سال مجھے اکثر لوگوں نے گاؤں میں سے آکے کہا کہ یہ ہاسپیٹل بند پڑا ہوا ہے ساری بلڈنگ خراب ہو گئی ہے چھتیں گر رہی ہیں اس کو کسی طرح دوبارہ کیا جائے یہ گاؤں کے لیے بہت اچھی جگہ تھی لوگوں کو بچیوں کو ہماری ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو زچگی کے دوران باڈی آسانی تھی جو اب نہیں ہے تو میں نے آپا کے بیٹے جو ہیں مصدق صاحب انٹرلوپ کے مالک ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مامو اگر آپ اس کا انتظام کے ذمہ داری لیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں تو بہرحال میرے لیے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ تھی بہت بڑی خوشی کا باعث تھا کہ مجھے ایک اپرچونٹی مل گئی میرے اپنے پرفیشن میں مل گئی تو تو چنانچہ وہاں سے ہم نے شروع کیا فیلحال تو یہ امرجنسی سرویسز کے لیے شروع کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو دن رات ایک امرجنسی کی صورت میں کچھ کورج ملے لیکن انشاءاللہ ہم اسے پورا مٹرنٹی ہاسپٹل بھی اور دوسرا ہاسپٹل بھی بنائیں گے جس میں لوگوں کو ہر قسم کی سہولت ملے اچھا امیر صاحب آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ امریکہ میں رہ کے آئے ہیں تو دوسرا کے جو بچے ہیں ہماری نوجان جو نسل ہے اس کی ترقی کے لیے آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے بچوں کے لیے کوئی میسیج کوئی پیغام دوسرا کے خصوصاً دوسرا کے لیے بچوں کے لیے کوئی خاص پیغام سر میں دوسرا کے بچوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں کراچی سے لے کے پشاور تک بچے جو کہ گلیوں میں تعلیم سے بے بیرا رہ کے جن کی ذہنی نشو نمائش نہیں ہو پاتی یہ بچے میری نظر میں جب بھی میں پاکستان آیا ہوں جب بھی میری بچوں سے انٹریکشن ہوئی ہے یہ دنیا کے ذہین ترین بچے ہیں مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے ان کی ذہانت میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں جب شہر میں لائل فیصل آباد یا لاہور جاتا ہوں تو جب سکول بند ہوتے ہیں تو میں ان بچوں کو سڑک کراس کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنی ٹریفک میں اتنی بھیڑ میں اتنی خطرناک رسک میں لے کے میں آپ کو بتاتا ہوں مریقہ کا کوئی بچہ وہ سڑک کراس نہیں کر سکتا میرے بچے نہیں کر سکتے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے مجھے مشکل آ جاتی ہے اسی طرح ان سے بات چیت کرو ان کو تھوڑا سا موقع دو ان کے جو سوال کرو اس کا جواب جو ہے اس میں ایک ذہنی انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے جو امریکہ میں مجھے بہت کم نظر آتی ہے ہاں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں میں جھوٹ بولنے کی عادت بچپن سے ڈالی چالاکیاں انہیں بہت آتی ہیں وہ بچے آپ کو ان کی نسبت بہت معصوم نظر آئیں گے ویسٹ کے بچے جو ہیں ہمارے اپنے بچے آکے ان کے سامنے ان کی چلاکیوں اپنے کزنز کے اپنے دوستوں کے ادھر جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں ان کے سامنے کیونکہ انہیں وہ چلاکیاں ہیں لیکن چلاکی جو ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس کا سائن ہوتی ہے لیکن وہ بدقسمتی سے جب غلط کاموں میں استعمال ہونے لگے تو اس کو چلاکی ہم کہہ دیتے ہیں اس کو ہم حشیاری کہہ دیتے ہیں اس کو ہم بے ایمانی کہتے ہیں لیکن بہرحال ان بچوں میں انٹیلیجنس کا کوئی کمی نہیں ان کو تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک میں نہیں دی جا رہی ہے میں میاں اثر نظیر کا بے حد شکر گزار ہوں انہوں نے دسوہ ٹی وی جو انہوں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے میرا ان سے کافی دیر سے رابطہ ہے ملاقات بھی پہلے ہوئی ہے اور یہ اکثر مجھے انہوں نے پوچھا ہے کہ انٹرویو کے لیے اور آج یہ خاص طور پہ میرا انٹرویو لینے کے لیے تشریف لائے ہیں میرے لیے یہ باعث فقر ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی اہمیت دی میں تو ایک ناچیس سا آدمی ہوں اپنی کوشش کرتا ہوں تو دسوہ ٹی وی جو ہے میں اسے دیکھتا ہوں فیس بک پر بھی میرے بھائی عارف جو ہیں لاہور میں وہ اکثر اس پہ اب تبصرے بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس میں ہم دسوہ کو نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دنیا میں پرموٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ہاسپیٹرل ہماری صفائی کے انتظامات اس میں ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو ہماری کوششوں کو جو کامجابی ہوگی اس سے لوگوں کو اگاہ رکھیں گے تو یہ تھے دسوہ کی معروف شخصیت سماجی کارکن ڈاکٹر ارفان مجید مہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم کیا اللہ حافظ اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم